اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں شادو آباد ہوں آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج میں سٹور پہ جا رہی تھی اپنے بیٹے کو سکول سے چھوڑ کے آکے تو مجھے سٹور پہ جانا تھا وہاں سے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی تو میں نے سوچا میں جا رہی ہوں تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں اور پھر جاتے ہوئے آج میں نے رستے کا تھوڑا سا کلپ بھی بنایا موسم کافی اچھا تھا آج ہلکی ہلکی سی دوب تھی اور سردی بھی تھی تو مجھے تو سردیوں کی جو دوب ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے آپ کومنٹ بوکس میں بتائیں گا آپ کو کیسی لگتی ہے سردیوں میں دوب پھر میں سٹور کی اندر چلی گئی اندر جا کے تو میں نے چھوڑ چھوڑ سے کلپ بنا لیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہولیڈی سیزن جونس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہر جگہ پہ ہولیڈی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں تو مجھے ایکچلی یہاں سے کافی سیکشن سے ہی کچھ لینا تھا میں یہاں سے کافی چینو لیننگ کیلئے آئی تھی لیکن جونسا فلیور مجھے چاہیے تھا تو وہ ان کے پاس نہیں تھا ختم ہوا ہوا تھا تو میں نے ایک چلو واپسھی کلپ بنا لیا مجھے چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا تو پھر میں گھر آگے تو واپسی پر میں نے ایک چھوڑا سا کلپ بنا لیا تو میں نے کہا جھا گھر چلتے ہیں گھر چل کے تو آپ کے ساتھ ایک بہت مزے کی ریسی پی شیئر کرتے ہیں یہ بنگلہ دیشی ریسی پی ہے ایک میڈی فرنڈ ہے وہ بناتی ہیں تو وہ بہت ہی مزے کے بناتی ہیں تو میں نے ان سے ریسی پی لی تو میں نے کہا چلے میں بھی بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے جو کالے چنے تھے ان کو میں نے رات کو بگو دیا تھا اور ساتھ میں نے یہ کیما لیا تھا اور مسالے وہی جو گھر کے ہوتے ہیں گرمسالہ سوکہ دنیا زیرہ حلدی نمک میرچ زیرہ پاودر زیرہ نہیں زیرہ پاودر اور ساتھ میں نے ایک پیاز جونسا تھا اس کو بریک چوپ کر لیا تھا ایک میڈیم پیاز کو بھی بریک کٹ کر لیا تھا ایک کھانے کا چمچ ادرک پیز تھی اور ایک کھانے کا چمچ لستن پیز تھی سب سے پہلے میں نے آئل کے اندر جو پیاز تھی ان کو ڈال کے تو ان کو میں نے ساوٹے کر لیا تھا آپ نے ان کو بہت زیادہ برون نہیں کرنا بس ہلکا سا ہی برون کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیفن کی ایجیز ہی برون ہیں پھر اسکی اندر جون سے تو میں نے ٹوماٹر ڈال دیئے تھے اور ٹوماٹر ڈال کے تو میں نے اس کو تھوڑا سار اسکی اندر بھون liیا تھا تاکہ جو ٹوماٹر ہیں وہ نرم ہو جائے جو اس کا پانی ہے وہ ہو جائے تھوڑا سا کم ہو جائے پھر میں نے اسکی اندر ادرکلہ سن کی پیسٹ ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح سے بون لیا تھا آپ کو پتہ ہے ادرکلہ سن کو بوننا کتنا ضروری ہوتا ہے نہیں تو پھر جو ادرک لسن کی سمیل ہوتی ہے اس سے سارے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ادرک لسن کو پھر اسکندر اچھی طرح سے بوننے کے بعد پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کیا تھا اور جو بھی مسالے تھے سوکہ دنیا گرم مسالہ حلدی نمک میچ اور زیرہ پاورڈر ان کو بھی میں نے اسکندر ڈال کے تو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور جو پانی تھا اس کو میں نے خوش کر لیا تھا پانی خوش کرنے کے ساتھ تھا جو بھی اسکندر پیاس ٹوماتر تھے ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے پیس لیا تھا تانکہ ایک سمودھ سا جو ٹیکسٹر ہوتا ہے مسالے کا وہ بن جائے پھر میں نے اس کے اچھی طرح سے بوننے کے بعد جب مسالے نے تیل چھوڑ دیا تھا پھر میں نے اسکندر کیمہ ڈال دیا تھا اور پھر میں نے اسکندر کیمہ ڈال کے تو کیمہ کو بھی اچھی طرح سے میں نے بون لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کیمہ ہے یہ آلموس جونٹ سے ہے وہ مارا ریڈی ہو گیا تھا اچھی طرح سے بوننے کے بعد پھر میں نے اس کے در جو چنے تھے میں نے وہ ڈالے اور ساتھ میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر پریشر ککر کا ڈککن دے کے تو میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ تقریبا چنوں کو پکنے میں تقریبا 15 مینٹ لگے تھے 15 مینٹ کے بعد جو چنے تھے وہ بلکل ریڈی ہو گئے تھے گارنشنگ کے لئے میں نے لی تھی سبز میرچ ادرک اور دھنیا لیا تھا جب پندرہ منٹ کے بعد یہ چنیں اچھی طرح سے پک گئے تھے میں نے جب دیکھ لیا کہ چنیں پک گئے ہیں تو پھر میں نے اس کے اندر جو اس کا پانی تھا وہ خوش کر لیا تھا پانی خوش کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ادرک سبز دھنیا اور جو سبز میرچ سے کٹ کر کے رہ کیوں تھی وہ ڈالی اور اس کو دو تین منٹ کے لئے تک اچھی طرح سے بھون لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت ہی مزے کا یمی سا جو کیمت چھولے تھے وہ پک کے ریڈی ہو گئے یہ دیکھنے میں جتنے مزے کی ہیں نا آپ یقین مانیں یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کے تھے آپ نے یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کرنی اور کمنٹ بوکس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی میں نے آج کیمت چھولوں کے ساتھ نان لیے تھے ویسے تو آپ ان کے ساتھ پراتھے بھی بنائیں تو وہ بہت مزے کے لگتے ہیں ہمارے گھر میں کیمت چھولے سب بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں تو آپ نے بھی اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنے اور کمنٹ بوکس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی کھانا بنانے کے بعد میں پھر اپنے بیٹے کو سکول سے لینے کے لیے چلی گئی تھی اس کا پک کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو آپ نے جیسے کہ ولوگ کے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ صبح کتنا پیارا موسم تھا دوب تھی ہلکی ہلکی سی سردی تھی لیکن جب میں اس کو لینے کے لیے نکلی تو بارش ہو رہی تھی یہاں پہ ویدر کا کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا آپ کو کہ کیسا ویدر ہوگا ابھی جب صبح تھی بہت ہی اچھا موسم تھا ہلکی ہلکی سی دوب تھی لیکن اب جونس ہے بہت ہی زیادہ سردی تھی اور ساتھ میں بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی لیکن یہ تھا کہ ویو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے چھوڑا چھوڑا سی کلیپ بنا لیا میں کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی آپ بھی میرے ساتھ یہاں کا ویدر اور ویو میرے ساتھ انجوائے کریں ابھی درختوں پر پتے نہیں ہیں کیونکہ فال میں تو ظاہرہ پتے اتر جاتے ہیں پھر جب سپرنگ آئے گا تو پھر پتے بھی آ جائیں گے تب بھی یہ جو ویو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ فال میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ابھی جب سنو پڑے گی تو یہ اور بھی خوبصورت لگا اس ٹیم بھی میں آپ کے ساتھ یہاں کا کلیپ ضرور شیئر کروں گی اب میں اس ویلاغ کو یہاں ہی پہ ختم کرتی ہوں اور سیفلی ڈرائیو کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلے ویلاغ تک کے لیے اللہ حافظ